میرا چہرہ دیکھو دو منٹ کی بات ہے آج بابا صاحب کی 111 جہنتی پر اپنی باستروں کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس دنیا کو سب سے اچھا جینے کا راستہ بتانے والے بدھ کو نمن کرتے ہوئے کبھیر داس روی داس پھولے سہو بابا صاحب ان کے اس کارما کو ہم جیسی یوہ پیڑی تک پہنچانے والے ماننور صاحب کانشی رام جی کو نمن کرتے ہوئے بہن جی کو آدرست و نیتا مانتے ہوئے یہاں پر وراجمان سبھی بودھی جیوی شاتھیوں ماتاؤ بہنوں آپ سبھی کو جے پرکاس سب سے پہلے جے بھیم کا اُدھ گھوز کرتا ہے سممانے ساتھ تعلی بجاؤ جاؤ پنجاب کے لوگوں تعلی بجانہ سیکھو تعلی بجانے سے سرکار بنتی ہیں تعلی بجانے سے سرکاریں بنتی ہیں شاتھیوں انگری جی حکومت چل رہی تھی ان سے پہلے بہت لوگ پیدا ہوئے لیکن وہ چیزیں جو بابا صاحب کے پیدا ہونے بابا صاحب ڈلا دیا تھا ڈھارس سے ڈھارے میں اس سے پہلے پڑھنے کا ادھکار نہیں تھا تو بابا صاحب کے پیدا جی کے من میں گھیال آیا کہ میں اپنے بچے کو پڑھاتا ہوں اسکول میں لے گئے ٹیچر نے کہا آپ کے بچے کو ایڈمیسن نہیں ملے گا انہوں نے پوچھا کیوں نہیں ملے گا سرکار نے تو عدیقار دے دیا میرے بچے کو ایڈمیسن کیوں نہیں ملے گا تو ٹیچر نے کہا تیہاپک نے کہا کہ مل تو جائے گا جد کروگے تو لیکن ہماری تین کنڈیشن ہیں نمبر ون آپ کا بچہ بلیک بوڑ کو ہاتھ نہیں لگائے گا نمبر ٹو اپنے بیٹھنے کی ٹاٹ پٹی گھر سے لے کے آئے گا نمبر تین مٹکے سے پانی نہیں پیے گا ان کے پاپا نے کہا مجھے یہ سرد منجور نہیں ہے میں اپنے بچے کے ایڈمیسن نہیں کراؤں گا کیوں؟ سرکاری ملاجین تھے وہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے بھیب نام کے بچے کا ہاتھ پکڑ کے اسکول سے بہار کی طرف چلنے لگے بچہ کھچڑتا ہوا جا رہا تھا پاپا اس کو بہار لے کر کے جا رہا تھا جیسے ہی دروازہ آیا جہاں سے انٹری ایکجٹ ہوتی ہے اسکول کی وہاں پہ جا کے بچے نے اپنا ہاتھ دیکھ دیا اور یہ کہا ہاں کہ میں اسی کنڈیسن میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں پتا جی میرا ایڈمیسن کراؤ اسکول کی اندر میں اسی کنڈیسن میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں اور بڑا ہو کر کے اس دیش کے تمام لوگوں کے لیے سارے ادھیکار دلا کر کے جانگا یہ میرا کمیٹمنٹ ہے یہ چھوٹے سے بچے نے کہا سممانی ساتھیوں کچھ بچے ایکسٹر آڈنری ہوتے ہیں کچھ بچے ایکسٹر آڈنری ہوتے ہیں تو سممانی ساتھیوں بات آگے بڑھی اسکول کے اندر اسکول کے اندر انسٹرکٹر آتا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ بچے کی اس پڑھائی نکائی کیسی چل رہی ہے ماسٹر نے پوچھا انسٹرکٹر نے پوچھا انسٹرکٹر نے پوچھا کہ تمہاری کلاس میں پڑھائی کیسی چل رہی ہے بچوں نے کہا سب ٹھیک چل رہا اُج دن بابا صاحب کو کمرے کے اندر پھٹھا دیا گیا لاسٹ میں ان کو پتا تھی کہ سرکار کی ٹیم آ رہی ہے تو بچوں سے پوچھا گیا کہ بتاؤ بچوں اگر اچھی پڑھائی چل رہی ہے تو یہ بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن چھو نہیں کسی نے کہا سورج ایسی چیز ہے کسی نے کہا چاند ایسی چیز ہے کسی نے کہا تارے ایسی چیز ہے کسی نے کہا بجلی کا تار ایسی چیز ہے انٹریسٹ آئے گا جو سننا چاہتے ہیں آپ تو ساتھیوں وہ کلاس کے انسٹرکٹر جانے لگا بولے کوئی اور سوال ہے اس کا اُتر کوئی اور ہے تو بھیم نام کے بچے نے پیچھے سے کہا کہ ہاں اس کا ایک جواب اور ہے تیچر نے اس اسٹرکٹر نے کہا جواب تو سارے ہو گئے اب تو کچھ بچا نہیں لیکن بیٹے بتاؤ آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو تم دیکھ سکتے ہو چھو نہیں سکتے تو بھیم نام کے بچے نے کہا کہ پیڑ کے نیچے جو پانی کا مٹ کا رکھا ہوا ہے اس کو میں دیکھ دو سکتا ہوں لیکن اس کو میں چھو نہیں سکتا ایسے بیعتہ سے نکلے پانی کا عدی کار دلانے کے لیے پانی کا عدی کار پینے کا عدی کار دلانے کے لیے انگریجوں کے سامنے پہنچ کے بابا صاحب پڑھ لے کر کے تیار ہوئے کولمبیا یونیورسٹی کی لائبریری میں پہنچے وہاں پہ لکھا ہوا تھا انسان پیدا ہوتا ہے انسان مر جاتا ہے وچار پیدا ہوتا ہے وچار امر ہو جاتا ہے بابا صاحب نے نیچے کی لائن کو کار دیا ویشی کے پاس حاضری لگی کہ یہ کس نے کار دیا انڈیا کا کوئی لڑکا آیا ہے تو بابا صاحب نے کہا کہ وچار بھی مر جاتا ہے اگر اس کا پرچار پرشار کرنے والے لوگ پیدا نہ ہوتا تو شمانی سیاتھیوں گاندھی بھی بھی ہمارے طرف سے نیتا بن کے پہنچا بابا صاحب بھی پہنچے ریمجی مرکنال نے کہا گاندھی کہتا ہے میں تری سماس کا نیتا ہوں امیڑگر آپ کہتے ہیں آپ سے آپ لیتا ہو چلو اپنی بات رکھو ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو پانی پینے کی ادھیکار کی بات چلی تو گاندھی نے کہا میرے اچھو سماج کو بھارت کے اندر لوگ اپنے کوئے پہ چڑھ کے پانی پینے نہیں دیتے پردھان منطری نے کہا تو آپ کیا چاہتے ہو بولے میں یہ چاہتا ہوں میرے اچھو سماج کے کوئے الگ خودوا دیے جائیں گاندھی کی چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں میرے انتچیول سماج کے کوئے الگ خودوا دیے جائیں بھاری بابا صاحب کی آئی پردھان منطری نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بابا صاحب نے کہا نہیں میرا عدیش اپنے سماج کو پانی پلانا نہیں ہے میرا عدیش یہ نہیں ہے کہ میرا سماج پیاسا مر رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں جو میرے سماج کا مان سمان شعبی مان کھو گیا تھا اس کے تحت میں آپ سے مان کرتا ہوں جس کوئے پہ برہمان پانی پیئے چھتریے پانی پیئے ویس پانی پیئے جات پانی پیئے گوجر یاد پانی پیئے اسی کوئے پہ چڑھ کے میرے سماج کا آدمی بھی پانی پینا چاہیے یہی میری آپ سے مان ہے میں آپ سے پانی کا عدی کار مانگنے نہیں آیا میں آپ سے مان سمان مان سوابی مان کی لڑائے لڑنے کی اس پرکار سے دور آگے چلا سمانی ساتھیوں عدی کار دلائے بات آگے پڑھتی چلی گئی بابا صاحب نے تیاغ کیا یہ تیاغ آگے بڑھا آپ لوگ کے سامنے پہنچا بات پھر وہی آئی کی وچار بھی مر جاتا ہے پرشار پرسار کرنے والا نہ ہو تو سمانی ساتھیوں ہم سلوٹ کرتے ہیں آپ کے پنجاب کو جس نے ابھی پیچھے ہم لوگوں نے کار کرم کیا ہمارے ساتھی نے سونگ آیا کہ پنجاب کا سیر پیدا کیا کانسی رام میں نے کہا پنجاب کا سیر نہیں اس دیش کا پک پر سیر بھی نہیں آپ لوگوں نے منواد کا باب پیدا کیا ہے کانسی رام آپ سمانی ساتھیوں دیکھئے ایسا چھوٹا اتنا معمولی سے بیکتی بڑی سوچ رکھنے والے بیکتی نے چھٹکیوں میں سرکار بنائی اور جس کی چاہے سرکار بنا دی اور جس کی چاہے سرکار گرا دی یہ کانسی رام صاحب کی یوگتہ تھی سمانی ساتھی کتنی بڑی بات تھی چیلنج کر کے بات کرتے تھے چیلنج کرتے تھے جیسے کہ یوتہ ہوتا ہے بڑا راجہ ہوتا ہے وہ پہلے چیلنج کرتا ہے ٹیم ڈسائیڈ کرتا ہے ایسے ہی ہوتا نہیں پہلے چیلنج کیا کہ اے کانگریس چاہے تو اپنے آپ کو بچا لے یہ کاشی رام تجھ کو مٹی میں ملانے کا کام کرے گا کیونکہ تُو نے بابا صاحب کو مٹی میں ملانے کا پریاز کیا ہے تو جا اپنے آپ کو بچا لے نہیں کانگریس لیکن یہ کانسی رام بابا صاحب کا سپائی تُم کو مٹی میں ملانے کا کام کرے گا اور مٹی میں ملایا چیلنج چیلنج کرتے تھے میں نے تو ان کو پڑھا دیکھا ہمارے چھتر کے گوزر سماج کے لوگ ان کو نیتا مانتے تھے بلاتے تھے ان کے اندر میں نے دیکھا کیا ہے ساتھ میں تو سامانی ساتھیوں میں نے ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے آپ کو وچن دیا کہ میں ماننے ور صاحب کانسی رام جی کے آمدولن میں پوری جندگی لگاؤں گا اور تب ہی سے سامانی ساتھیوں میں نے سادھی نہ کرنے کا فیصلہ لیا گھر واپس نہ جانے کا فیصلہ لیا دھن سنچے نہ کرنے کا فیصلہ لیا کیونکہ ان تینوں کمیٹمنٹ کی وجہ سے یہ مومنٹ یہاں تک پہنچا تو سامانی ساتھیوں آج میں آپ لوگوں سے نویدن کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ابھی بھی آپ بچا سکتے ہو اس مومنٹ کو میرے نوجوان ساتھیوں کتنا آسان تھا صاحب کانسی رام لوگ کہتے تھے راجنیتی کرنا بہت گندی چیز ہے بہت مہنگی چیز ہے کبھی راجنیتی مت کرنا اوپر والے کا بھجن کرو بھکتی سے بڑی سکتی کہیں نہیں ہو یہی تو بات پتہ کی اوپر والے کا بھجن کرو بھکتی سے بڑی سکتی کہیں نہیں ہے راجنیتی مت کرنا اس سے بڑی گندی چیز کوئی نہیں ہے کون کہتا ہے یہ پیلے وست دھاری بابا چمنا ننس ورکھروپا ننس اوما بھارتی رتنبرا و سندرا اس سارے بابا بابی اپنے اپنے مندروں کو چھوڑ کے خود تو ایم پی ایم ایل اے منتری مکھے منتری بنتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ راجنیتی مت کرو اس سے گندی چیز کوئی نہیں ہے لیکن صاحب کا سلام نے بتایا کتنا آسان طریقہ بتایا ارے سنو اس سے تو سستی کوئی چیز ہی نہیں ہے جیسے سنتجی نے بتایا پولٹیکل پاوریز دا ماسٹر کی آپ جانتے ہیں اس سے سستی کوئی چیز نہیں ہے کتنی سستی ہے جس بیڑی کو پی کے تم دھوان اڑا دیتے ہو جس سکڑ کو پی کے تم دھوان اڑا دیتے ہو جس گھٹکے کو کھا کے تم جمین پر تھوک دیتے ہو उسہ تھوک کو اور سکٹ کے دھوئے کو کانسی رام کی جھولی میں ڈال دے نہ اتنے بھتنے میں ہی میں تمہیںyo mlaj بنا کے دے دوں گا mp bنا کے دے دوں گا منتری بنا کے دے دوں گا مکھے منتری بنا کے دے دوں گا اور میری چل گئی تو اس دیش کا پردھان منتری بھی میں تمہیں سستے میں بنا کے دے دوں گا کتنا آسان لیکن ہم سے کہتے ہیں میں نہیں سمانی سشابت و راجنیتی ہم کو کرنی پڑے گی پڑھائی کرو نوکری کی تراز کرو نوکری مل جائے تو بام سیپ ٹائپ میں کام کر لینا اور نوکری نہ ملے تو راجنیتی کرنا جو قوم راجنیتی نہیں کرتی اس کے اتحاس مٹا دیا جاتے ہیں اور جس کا اتحاس مٹا دیا جاتا ہے اسے کبھی بھی گلام بنایا جا سکتا کہ کیا چل رہا ہے پانچ کلو راسن لے لو یہ لے لو لیکن صاحب کانسی رام کہتے تھے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پچاس پیسے والا کلو والا چاول نہیں دو سو روپے کلو والے چاول کھائیں یہ میری آپ کے لئے منسہ ہے اس لئے سمانی ساتھیوں آپ لوگوں سے نویدن کرنے کے لئے آئے ہیں کہ بابا صاحب کی جہنتی پر ماننور صاحب کانسی رام جی کو یاد کرتے ہوئے ہم نویدن کرنے کے لئے آئے ہیں کہ اس مشن کو ہمیں کسی بھی قیمت پر بچانا نو جوان ساتھیوں سے نویدن کرنے کے لئے آئے ہیں ایک چھوٹی سی بات بتا کے اپنے بات کو سماف کرتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ انجوائے کریں گے شکار اکرم کو ایک بہت بڑا ڈیفرینس تھا بابا صاحب میں اور اور لوگوں میں آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ اس دنیا میں سو ویدوانوں کو ڈھوڑنے کے لئے آکسپورڈ یونیورسٹی نے کام کیا تھا جانکاری ہے اس میں بابا صاحب کو تیس رستان دیا جانتے ہیں اس کے بعد کولمبیا یونیورسٹی نے پھر ڈھوڑا اس میں ایک نمبر کا استان دیا کیوں جس سنہ بابا صاحب گئے تھے دنیا چھوڑ کر کے تو دنیا کے ویدوانوں میں چھے نمبر پہ استان دیا جانتے ہوئیں گے جب گئے چھے نمبر پہ آکسپورڈ یونیورسٹی نے تین نمبر پہ کولمبیا نے ون نمبر پہ کیوں ادھن کیا کمپیٹیو سٹیڈی کری کی کالماکس نیسن منڈیلا بروٹن واد تمام جتنی بھی کرانتی ہوئیں ان میں ادھیکار تو ملے لیکن ان میں لوگوں کی جان گئی ہتھیائے ہوئیں لیکن بابا صاحب کے آندولن میں اس کو سمسیا کا سمادھان ملا ادھیکار ملے لیکن اس دنیا میں اکیلا ایک ایسا انسان پیدا ہوا جس نے ادھیکار دلائے لیکن ایک بھی آدمی کی جان جانے نہیں تھی یہ بیسک ڈیفرینس تھا ابھی بھی سمانی چاہتی ہو ہمیں کلم کے آدھار پر چلنا ہوگا جلسل کی سنت جی نے بتایا تلوار سب بیکار ہوتی ہے بدھ کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی ریوی داس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی پھولے کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی بابا صاحب کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک طرف میرا بھیم تھا اور دوسری طرف یہ دسمن دنیا ساری تھی لیکن میرے بابا صاحب کا اکیلے وہ کچھ نہ بگار سکے کیونکہ میرے بابا صاحب کی کلم دسمن کی تلوار پر بھاری تھی کلم میں طاقت ہے راجیتی میں طاقت ہے ہم کو سمانی ساتھیوں پڑھ لکھ کر کے تیار ہونا ہے میں گیاریوی کلاس میں پڑھتا تھا تب آپ کے ہی شتر کے عجیت گوتم جی دلی میں جو کام کرتے ہیں ان کا میں نے کیڑر اٹینڈ کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹے آپ کو اس مومنٹ میں کام کرنا ہے تو آپ کو دس سال تک آپ کو لگاتا شیکھنا پڑے گا تو دس سال تک میں شیکھتا رہا اور اس کے بعد پانچ سال اور شیکھا پندرہ سال شیکھنے کے بعد میں بھینجی کے پاس پہنچا اور اس کے بعد سمانی ساتھیوں میں بوتھا تک سے لے کر کے بوتھ پروائی سے لے کر کے پوری دیس کا پروبھاری بنا باری بھی کری بی اے کری ایم اے کری ایل 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 اے کری ایل اے کری ایم پھر کری پی ایس ایٹ کری اس کے سمانی ساتھی کیونکہ ہمیں مومنٹ کو سمجھنا ہے نوجوان ساتھیوں کو سمجھانا ہے آپ لوگوں نے ساتھیوں ہم کو ادھر بلایا آپ کا بہت بہت دھنوات کرتے ہوئے بابا صاحب کے بارے میں آپ اچھی طرح سے سبھی چیزیں کو آپ لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں کیا بتایا جائے آپ لوگ یوٹیوب اور سوسٹر میڈیا کے مادم سے آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں آپ تو بہت ایڈوانس ہیں وہ جمانہ صاحب کانسی رام کا تھا ساؤتھ انڈیا میں صاحب کانسی رام کیا بول رہے ہیں کہ نورتھ انڈیا کے لوگ کو نہیں پتا ہوتی تھی لیکن اب تو ویدیش میں بھی سن سکتے ہیں ہم کو لوگ تو آپ ایڈوانس جمانہ ہیں ان پریشتیوں میں جب ماننے ور صاحب کانسی رام جیسے بتایا کہ ٹوٹی چپل پہن کر کے شڑک پہ کھڑا ہو کر کے اس دیش کے راج گھرانے کانگریز کے بیٹے راجیو کاندھی کو لڑکار دیتا ہے کہ میری ٹوٹی چپل پہ مت جانا راجیو کاندھی یہ کانسی رام یہ کھڑا کھڑا تیرے ٹاٹا بلہ کو خرید دے گا اگر یقین نہیں آتا تو آجا چھنام میں وی بی شنگ راجہ کے بیٹے کو اور یہ راجیو کاندھی راج گھرانے کے بیٹے کو گلی کی کوچے کوچے میں گھومانے کا کام ٹوٹی چپل پہننے والے آپ کے چھتر میں پیدا ہونے والے ماننے والے صاحب کانسی رام جیسے نے کر کے دکھایا کتنا آسان ہے تو ساتھیوں جب کوئی سنسادن نہیں تھا جب یہ مومنٹ پاتال میں سے کھیچ کر کے شہاب کانسی رام جی نے آسمان پہ پہنچا دیا تو میرے نو جوان ساتھیوں میرا آپ سے نیویدن ہے آپ تو سب کچھ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سانڈ اتنے مجبوط کیوں ہیں ہم جانتے ہیں پیسے کی جھلگ دکھ جاتی ہے اگر یہ یو پی میں ہوتا تو یہ چھوٹے چھوٹے سپکر لگے ہوتے ہیں اتنے سارے سنسادن سب کچھ ہے اگر اس کے باوجود بھی یہ میسن پیچھے چلا جائے تو ہمارے لیے اس سے بڑے سرم کی بات کوئی نہیں ہوگی نوجوان ساتھیوں اس لیے میں نے کمیٹمنٹ کیا ہے جب تک مانیوور صاحب کانسی رام جی نے ان لوگوں کا ساتھ لے کر جو آگے بیٹھے ہیں ہم کو سی ام بنا کے دیا ہے مومنٹ کے پکش میں تو ہم نے بھی یہ کمیٹمنٹ کیا ہے جب تک جی پرکاس اپنے گھر پہ واپس نہیں جائے گا جب تک صاحب ہانسی رام کی سوچ کا اس دیش کا پردھان منتری نہیں بنا دے گا میں بھی اپنے گھر پہ واپس نہیں جاؤں اصلی سپوت وہ ہے جو اپنے باپ کے کام کو آگے بڑھاتا ہے وہ کپوت ہوتا ہے جو کام کو پیچھے پیشار دیتا ہے اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں آؤ مل کے پڑھائی کرو ویدیش جاؤ سکھا حاصل کرو نوکری حاصل کرو ساتھ میں مسن کو بھی سمجھتے رہو مسن میں کام کرنے سے مسن کو پڑھنے سے کبھی بھی تمہارے پڑھائی کے گھنٹے کم نہیں ہوئیں گے بلکہ نیند کے گھنٹے کم ہو جائیں با سمجھے بھائی پڑھائی مومنٹ کی کتابوں کو پڑھنے سے مومنٹ میں کام کرنے سے کبھی بھی تمہارے پڑھائی کے گھنٹے کم نہیں ہو سکتے نیند کے گھنٹے کم ہو جائیں گے جو آٹھ گھنٹے سوتا ہے نوجوان وہ چار گھنٹے سونا شروع کر دے گا اگر اس مسن کو سمجھ گیا تھا اس لیے سمانی ساتھی آؤ مل کے اس مسن کو بچاتے ہیں آگے چلاتے ہیں اور اپنے آگے آنے والی پیڈی کے عدیکار کو سکچت کرتے ہیں اسی آسار امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے ہم کو ادھر سنا بلایا ہم کو ابھی پھر سے واپس دلی جانا ہے تو آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہوئے میں بھی تھوڑا سا پنجاب کو سمجھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کس لیویل کا معاملہ کیسے ہے کیسے یہاں سے راستہ نکالنا ہے تو آپ میں بہت کیلیور ہے بہت انرجی ہے بہت پوٹینشل ہے بہت کچھ ہے آپ کے پاس میں اس کا ہمیں شدیو پیوک کر کے کہ صحاب کانسی رامجے کے دورا چھوڑے ہوئے اس کاروان کو منجر تک پہنچانے کے لیے اپنا کام کرنا ہے اور ہر حال میں اپنی بات سماعت کرنے سے پہلے ہر حال میں اس جہاں میں اجالہ کریں گے ہم اگر وقت نے ساتھ نہیں دیا تو اپنا گھر تک پھوک دیں گے ہم اے ویو دیو ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرو اس ہار کے ڈر سے صحاب کانسی رامجے کا مصن نہیں چھوڑ دیں گے ہم یہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے سماعج کے ساتھ ویروڈیو سے چیلنج ہے اور آگے آپ چلتے رہیں ہم کچھ دن کے بعد ایک میسیج دیں گے پورے دیش میں سبھی سماعج کے لوگ جڑ رہے ہیں دیرے دیرے ہر ایک بیادری کے بودھ جیوی لوگ اپنے اپنی بیادری کا دیکاروں کو لے کے پریشان ہیں سبھی اکھٹا ہونے والے ہیں اور اس دیش میں یہ منوواد کی پرچمتہ سماپ ہوگی یہ صحاب کانسی رام کیا کے گئے تھے جب تم بابا صاحب کے اندرن میں کام کرو گے تو کانگریز نیچے چلی جائے گی اور بی ایس پی بھی نیچے چلی جائے گی یہ مومنٹ نیچے چلا جائے گا منوواد ہاں بھی ہو جائے گا لیکن گھبرانا مت آپ چلتے رہنا ایک سمیہ ایسا آئے گا منوواد اپنے ککرموں سے نیچے جائے گا اور امیڑگروات اس دیش کی سطح پر حسین ہو جائے گا یہ صحاب کانسی رام کیا کے گئے آپ کا بہت بہت دھنیوات آپ لوگوں نے سنا اسی کے ساتھ میں اپنی بانے کو برام دیتا ہوں آپ کو بابا صاحب کی جینٹی پر لک لک بدھائی دیتے ہوئے اپنی بانے کو برام کرتے ہوئے آپ سے نویدن کرتا ہوں آپ سے سمیہ کی وہ لیتا ہوں آپ سے بیدہ ریتا ہوں اسی کے ساتھ اپنی بانے کو شماپ کرتا ہوں جائے بھیم جائے بھارت جائے کانسی رام جائے بھگا سنگ جائے بسپا دھندن ستگرو رویداز مہراج کی جائے دھندواز سنبان جائے بھیم جائے پھارت